بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اردو فن ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لاہور کے مشہور گینگسٹر آتف چودری کے بارے میں اردو فن ٹی وی کے مرزد دوستو آتف چودری کے والد کا نام افضال چودری تھا ان کی پدائش انیس سو کتر میں ہوئی ان کا گھر ایک انتہائی شریف گرانا تھا لیکن یہ دیکھتے ہی دیکھتے لاہور کے بہت بڑے ڈان بن گئے آتف چودری کے دادا نے آتف چودری کا نام مجاہد رکھا تھا اور ان کی والدہ نے ان کا نام آتف چودری رکھا تھا ان کی والدہ کے علاوہ سبھی ان کو مجاہد کے نام سے پکارا کرتے تھے آتف چودری سے ڈیر سال چھوٹی ان کی بہن تھی جو پدائشی معذور تھی آتف چودری کی ہمشیرہ پیدا ہونے کے بعد ان کی والدہ بیمار رہنے لگی اور جب بعد میں ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو پتا چلا کہ ان کو بلٹ کینسر ہے آتف چودری کی والدہ کچھ ہی عرصہ بعد وفات پا گئیں ان کی والدہ کے انتقال کے بعد آتف چودری اور ان کی بہن اپنی دادی امہ اور اپنی پھپو کے پاس رہنے لگے آتف چودری چار سال کی عمر میں جونئر مارڈل سکول میں دہل ہوئے آتف چودری کے والد پرانی انار کلی میں کتابوں کا کام کیا کرتے تھے ان کی والدہ کے انتقال کے پانچ سال بعد آتف چودری کے والد نے دوسری شادی کر لی کچھ ہی عرصہ بعد ان کی دادی کا بھی انتقال ہو گیا ان کی دادی کے انتقال کے بعد آتف چودری کو اپنی والدہ کا نہ ہونے کا احساس شدت سے ہونے لگا کیونکہ ستیلی ماں اور سگی ماں میں فرق کا سب ہی کو معلوم ہے آتف چودری نائنٹ کلاس میں پہنچے تو نائنٹ کلاس میں فیس نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے نائنٹ کلاس پرائیوٹ کی گھر والے بھی آتف چودری پر توجہ کم کرنے لگ گئے تھے آتف چودری کی ایک چچا کی شادی ہو گئی تھی اور ایک چچا ملک سے باہر چلے گئے تھے ان کی معذور بہن بھی انتقال کر گئی تھی اور ان کے والد صاحب دکان میں مصروف رہتے تھے آتف کو توجہ دینے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا اور آتف اکیلا محسوس کرنے لگا تھا یہ راتوں کو دیر سے بھی آتے تھے تو ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہ تھا جس کی وجہ سے ان کی صحبت بری ہوتی گئی انہوں نے برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا کچھ عرصہ بعد ان کا ایڈمیشن ایمیو کالج میں ہو گیا تھا اسی دوران آتف چودری کا کچھ لڑکوں کے ساتھ جگڑا ہوا جس میں آتف چودری نے ان لڑکوں کو بہت بری طرح مارا جس کے بعد لڑکے اس کی بہادری سے متاثر ہو گئے وقت گزرد آ گیا آتف چودری بھی بدماشیق میں آگے سے آگے جلتے گئے اس کے بعد چودری عرشد امین سے ان کا تعلق بھی بڑھنے لگا عرشد امین جو کہ اس وقت دیال سن کالج میں سٹوڈنٹ لیڈر تھے آبت چودری اور آتف چودری آپس میں بھائیوں کی طرح تھے جبکہ عرشد امین آبت چودری کو اچھا نہیں سمجھتا تھا جس کی وجہ سے ان کی آپس میں رنجشیں بڑھنے لگیں کیونکہ عرشد امین آبت چودری کو قتل کروانا چاہتے تھے لیکن آتف چودری ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے جس کے بعد سیاست شروع ہو گئی اور آتف چودری پر جھوٹے پرچے ہونا شروع ہو گئے جس کی وجہ سے یہ کبھی جیل میں اور کبھی رہا ہو جاتے تھے لیکن اس کی وجہ سے ان کا نام بہت ہی اوپر گیا اردو فن ٹی وی کے معزز دوستو اس زمانے میں منظور وٹو وزیراعلا پنجاب تھے اور عرشد امین ان کے ساتھ تھے جبکہ آتف چودری پاکستان مسلم لیگ میں تھے اسی وجہ سے ان دونوں میں دشمنی کا آغاز بھی ہو چکا تھا اردو فن ٹی وی کے معزز دوستو آبت چودری بھی ایک بہادر انسان تھا اور سٹوڈن لیٹر بھی تھا اسی دوران آبت چودری کو قتل کر دیا گیا جس کے بعد آتف چودری سٹوڈن لیٹر بنے آتف چودری کو بدنام کرنے کے لیے ان کے محالفین ان کا نام استعمال کر کے وارداتیں کرتے تھے اور ان کا نام اس میں ڈال دیتے تھے جس کی وجہ سے ان کے خلاف پچیس کے قریب مقدم درج ہوئے جس کی وجہ سے ان کو مفرور ہونا پڑا مفرور ہونے کے بعد یہ علاقہ غیر میں انہوں نے پناہ لی جس میں پلیس مقابلے میں یہ گرفتار ہو گئے جب آتف چودری گرفتار ہوئے تو ان کا ایک ساتھی بھی ان کے ساتھ تھا جس کا نام محبوب ہان تھا مقابلے کے دوران ان کو گولیاں بھی لگیں جس کی وجہ سے یہ شدید زخمی ہو گئے اور ان کو پشاور ہسپٹل میں دہل کروا دیا گیا پشاور ہسپٹل میں صحت یاب ہونے کے بعد لاہور پلیس ان کو اپنے ساتھ لاہور لے آئی اور ایک جالی پلیس مقابلے میں 1995 میں ان کو مار دیا گیا اردو فن ٹی وی کے محضر دوستو ان کا انجام بھی بیانک ہی ہوا جیسے کہ جرم کی دنیا میں چلنے والوں کا انجام ہوتا ہے